اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعوبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت الاعراف آیات ہیں ون فور فور سے لے کر ون فور نائن تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنِّسْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِي فَخُضْمَا آتَيْتُكَ فَخُضْمَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ پنی اسرائیل دریاء سے جب پار ہوئے تو اللہ تعالیٰ گویا ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میں نے تجھے امتیازی شان عطا کی لوگوں پر میری رسالت کی وجہ سے اور ہم کلامی اس لئے کہ کسی کو رسول بنانا اور ہم کلام اللہ تعالیٰ کا یہ امتیاز شان موسیٰ علیہ السلام کی اس لئے کہتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ لہٰذا آپ جو کچھ میں دوں اسے پکڑیے لیجی اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیے تو اس لئے کہ ہزارہ تاقید دی جاریے تاکہ یہی بات آپ بنی اسرائیل کو سمجھائیں دریاں پار کرنے کے پاس ضرورت تھی اس بات کی کچھ آکام ملیں اس میں مسائل ہوں نصیحتیں ہوں تفصیل ہو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اس کا ذکر ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِذَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَقُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ تجوید اعتبار سے سَأُرِيكُمْ نَكَ سَأُوَاوْنَي پَڑْنَا ہے ہم نے لفت دی ان کے لئے تختیوں میں الواح جماحر ہر نصیت سے ہر چیز مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِذَةً ہر چیز کی نصیت اور تفصیل ہر چیز کی مطلب جس چیز کا تقاضہ تھا کہ عبادت کیسے کی جائے تو ہر قسم کی نصیت اور تفصیل سو آپ اسے تھامیے مضبوطی سے بے قوا اے موسیٰ اور اپنی قوم کو بھی حکم کیجئے کہ وہ ان بہترین نصیتوں کو اپنائیں اب یہاں خیال رکھیں بِأَحْسَنِ نِحَادِ یہ من نہیں ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ چند باز بہترین نسائے ہیں اسے لیجے اسے کہتے ہیں غور تدبر جی چونکہ من جو آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے تبعیدیہ یعنی کیا بَعْد من جب بھی آئے گا تو چند تو چند نہیں بِأَحْسَنِہا اس کے نسائے سب بہترین ہیں اسے تھامیں یہ کہا جا رہا ہے تو تاکیب کے لئے بہترین اب رہا جو انہراب کریں گے تو ان کا انجام اب یہاں دار الفاسقین سعوریکم دار الفاسقین یعنی ان کا انجام جو ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اسی تعلق سے ہے جو انہراب کرے انہراب کرے سا اصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الارض بغیر الحق وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ دیکھیں ہم نے ہر ایک جملے کو علائدہ علائدہ کر کے پڑھائے تو چار باتیں سننیں میں پھیر دوں گا میری آیتوں سے نشانیوں سے اُن لوگوں کو جنہوں نے زمین میں ناحت تکبر کیا ہے اس لئے کہ تکبر کرنے کی بینا انہیں پھیر دوں گا سمجھ نہیں سکیں گے میری نشانیوں کو اب اگر وہ دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہیں کریں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر بھلائی کا راستہ پائیں تو اسے اپنائیں گے نہیں اور اگر گمراہی کا راستہ پائیں تو اسے اپنائیں گے تکبر کرتے ہیں ناحت کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لائیں گے اور بھلائی کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور گمراہی کا اپنائیں گے یہ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ انہیں پھیر دیں گے ان کے سمجھنے سے اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے گفلت برتی وہ گفلت برتنے والے تھے وہ جیسے دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جس میں رغبت نہیں تڑپ نہیں اس کے دنوں پر مہر لگ جاتی ہے تو اسی طریقے سے ہی ہے چونکہ انہوں نے تکبر کیا اس بنا پر ہمیں پھیر دیا ابھی انہیں کا ذکر ہے یعنی ان کے دلوں کو ہدایت کے قبول کرنے سے پھیر دیا تو اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے سنیے والذین کذبوا بی آیاتنا ولقائل آخرت حبطت عمالهم هل یجزون الا ما کانو یعملون جنہوں نے ہمارے آیتوں کو شکل آیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے عمال اکارت ہو گئے بے کار ہو گئے دائے ہو گئے اس لئے کہ آخرت کا یقین نہ کرنا اسے جھٹلانا نسیانیوں کو جھٹلانا یہ کفر ہے تو وہ جو کچھ انہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں گی وہ سب اکارت اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جو کریں گے اسی کا صلحہ دیا جائے گا ایسا نہیں کہ ظلم کیا جائے گا جو کریں گے اسی کا انجام پائیں گے اب دریا پار کر کے آئے ہیں کتاب لینے کے گئے تھے گئے تھے مسالسلام تو وہ کچھ حالات بیان کے جا رہے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا غَالِمِينَ اور قومِ مُوسَى نے ان کے بعد یعنی کیا جب کتاب لانے کے لئے گئے تھے تو کیا کیا انہوں نے ان کے بعد جو زیورات تھے اس کا بچھڑا بنایا اجلن مطلب ہے کہ انگار میں تپاہ کر اجلن جسدن تو اجلن جسدن سے مراد کیا یقینی بچھڑا نہیں جسم تو بچھڑا تو بنایا لیکن کیا جسم اس میں جان نہیں البتہ اس کے لئے ایک آواز تھی ابھی آواز کی کیا شکلتی وہ کوئی جادو نہیں تھا وہ کوئی کرشمہ نہیں تھا اس میں کوئی زندگی نہیں تھی بلکہ ہوا داخل ہوتی تھی تو ہوا کے زور سے داخل ہونے اور باہر نکلنے سے ایک آواز ہو جاتی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے کبھی گوھر نہیں کیا کہ جس بچھڑے کو انہوں نے محبود بنایا وہ تو ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا محبود بنایا تو وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے تو مجرد کسی چیز کے آواز نکلنا یہ تو اس کے زندہ ہونے کے علامت نہیں ہے اور زندہ ہونا یہ اس کے محبود ہونے کے علامت نہیں ہے بہرحال انہوں نے اس عمل کو اپنایا مگر سنیے وَلَمَّا سُقِطَ فِي ایدیہِمْ وَرَأَوْ اَنَّهُمْ قَدْ وَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ انہوں نے یہ شرک کیا لیکن جب وَلَمَّا سُقِطَ فِي ایدیہِمْ اپنیا جیسے محاورہ ہوتا ہے نا جب وہ نادم ہوئے اور سمجھ لیا انہوں نے کہ وہ تو گمراہ ہوئے تو فوراں گویا ہوئے کہ اگر ہمارا رحم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے والے ہو جائیں گے اب یہ قصہ جاری رہے گا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے قیتور پر جانے کے بعد ہو رہا ہے اب جب واپس آئیں گے تو اس کے لئے اگلے صفحے تک کا کل تک کا انتظار کیجئے تو پھر ملتے ہیں وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهِ بَرَكَاتُهِ